نمسکار دوستوں آج میں آپ لوگوں کو ریڈیو تھیرپی کی مشینوں کے بارے میں بتاؤں گا اب تک ریڈیو تھیرپی کے بارے میں بتا چکا میں پیسلے ویڈیو میں ریڈیو تھیرپی کیا ہے مسینوں کے لیے اس لیے ضروری ہو گیا کہ آج کل جو بھی آتے ہیں ان کو یہ تیوری رہتی ہے کہ کون سی مسین پر آپ ریڈیو تھیرپی لگ ہو گئے تو واقعی میں مسین امپورٹنٹ ہے یا اس کی جو ٹیکنکس ہوتی ہے جو سوٹوویر ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو کوئی بھی چیز پرپیکٹ ہوتی ہے اس میں ہارڈویر اور سوٹوویر دونوں چیزوں کا میک پر ہوتا ہے جیسے ہم لیپ ٹوک لیتے ہیں یا موبائل لیتے ہیں دونوں میں آپ دیکھو کہ ہارڈویر میں کیمرہ اچھا ہے کیا کتنے جبی گیرے میں روم کتنی ہے اور اس میں سوٹوویر اس میں کون کون سے ایسے ہی ریڈیو تھیرپی سے سمجھے جو مسین ہے یا جو ٹریٹمنٹ کی ٹیکنکس ہے اس میں سمجھنے کے لئے آپ کو پورا سننا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹ آپ کو اچھا نہیں لگے یا سوچویاں سمجھ میں نہیں آرہا لیکن آپ اگر پورا سنو گے تو آپ کو جرور سمجھ میں آئے گا اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کینسر بہت بڑی بیمری بڑھنے جاری ہے اس لئے اپنے کو ہر چیز پتہ ہو اور جیسے جیسے جانکاری بڑھے گی آپ کو بھی ایک کون فیڈینس آئے گا اور مریجوں کو آپ کیسے ہوگے اگر نہیں علاج کرو ریڈیو تھریپی مطلب ٹریٹمنٹ ریڈییشن کے دورہ کینسر کا ٹریٹمنٹ آئین آئیجنگ ریڈییشن کے دورہ یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا اور آپ اس ویڈیو کو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو اس میں دو طرح سے ریڈیو تھریپی دیتے ہیں ایک کوئی پیسینٹ ہے اس کے دور سے ریڈییشن سورس رکھے اور ٹریٹمنٹ آرہی ہے اس کی ایکسریج آرہی ہے اور دوسرا ہے کہ جیسے ٹیومر ہے اس کے ایک دم یا تو اندر یا اس کے ایک دم نکٹ سورس رکھ دیں ریڈییشن کا تو اس کو بریکی تھریپی کرتے ہیں جو ایک دم پاس میں رکھ دیا اور دور سے جو دے رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹیلی تیریپی ٹیلی مطلب جیسے ٹیلی پونے سے دور سے ایکسرنل بیم ریڈیو تھریپی بھی کہتے ہیں اچھا ریڈیشن سورس جب میں بولوں گا تو سورس کا مطلب ہے جو میٹیریل یا جو بھستو ریڈیشن ڈولپ کر رہی ہے وہ تو ہے سورس اور ٹارگیٹ مطلب اپن جس چیز کو ٹریٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں جیسے ٹیومر ہے ٹیومر کو ٹریٹمنٹ دینا ہے تو ٹریٹمنٹ ٹیومر تو ہو گیا ٹارگیٹ اور جو ریڈیشن ڈولپ کر رہا ہے وہ سورس ہو گیا جو ریڈیشن میں کیا ہے یا تو جیسے ٹیومر جو اپن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ گاما رے اور ایکسرے سے کرتے ہیں دونوں ایک چیز ہے گاما رے ریڈیو ایکٹیو میٹیریل سے چرجت ہوتی ہے اور ایکسرے الیکٹرون کا ایکسرے کرتے ہیں ان کے فیچر سیم ہوتے ہیں اور ان کے جو پینٹریٹنگ پاور اور وہ سارے انرجی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں گاما رے بھی لو انرجی سے آئی انرجی کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی ایکسرے ہوتی ہے جیسے کوئی بھی میٹر ہے جس کی انٹرنل انرجی جادہ ہو نیوکلیس کی سارے میٹر ریڈیو ایکٹیو نہیں ہو سکتے ریڈیو ایکٹیو مطلب جو میٹیریل ایسے ہوتی ہو وہاں انرجی زیادہ ہو اور جب زیادہ انرجی ہوتی ہے تو وہ ہر ایک پرکرتی کا رول ہے کہ ہر چیز اسٹیبل اسٹیٹ میں آنے چاہتی ہے اسٹھائی اوستہ میں آنا چاہتا ہے سانت اوستہ میں آنا چاہتا ہے تو اس میں جو انرجی زیادہ ہوتی ہے وہ باہر نکڑنے کے لیے یا تو انرجی کسی پارٹیکل کو باہر نکڑے گی تو اس کو پارٹیکل ریڈی سن بولتے ہیں یا وہ ایدر سے روپ میں انرجی نکلے گی صرف انرجی کے پیکٹس باہر نکلے گی تو دیکھتے ہیں اپنے کو ان کو اپنے گاما رے بولتے ہیں زیادہ تر تو ریڈی ترپی جو اپنے بات کرتے ہیں یہ ساری ایکسٹرنل بیم ہوتی ہے جو ٹیلی ترپی بولتے ہیں وہ ہوتی ہے اور اس میں شریر کے باہر جیسے مسین کے نچے مریض کو لیٹا دیا اوپر سے ایکسرے 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 یا گاما رے وکرنے نکلتی ہیں اور ان کی انرجی اتنی ہوتی ہے کہ وہ بوڈی کو کروس کرتے ہوئے ٹیومر تک پہنچے جتنی کم انرجی کی ہوگی اتنی اس کی پینٹرین پاور کم ہوگی جیسے ایکسرے سیمپل ایکسرے جو اپن کھیجتے ہیں وہ لو انرجی کے ہوتے ہیں انڈیڈ کے بھی کلو الیکٹرون وولٹ یا ایک سو پچاس کلو الیکٹرون وولٹ کے ایکوئلنٹ ہوتے ہیں تو یہ کم پینٹرینگ پاور کی ہوتی ہے اس میں ایکسرے ہو جاتا ہے لیکن جب وہ آتی ہے وہاں آگے وائیڈ ٹکتا ہے ایکسرے مطلب وہاں ایکسرے سکروس ہی نہیں کی جیسے جیسے انرجی بڑھائیں گے میگا ایکسرے ایکسرے سکروس کرتی ہے تو ٹو مرد تک پہنچتی ہے اور یہ جو مسین ہے اس میں جو ہیڈ ہے مسین کا جیسے مطلب یہ مسین کا ہیڈ ہے اور مسین ایسے بنی ہوئی ہے جو یہاں اسٹینڈ پہ لگی ہوئی یہاں پرس ہے یہاں اسٹینڈ لگ رہا ہونے جیسے تو اس ہیڈ کے اندر یہاں نیچے آجائے گی یہاں پیسینٹ آپ کا ٹیبل پہ پیسینٹ لیٹا ہو ہے تو یہاں ٹریٹ ہو گیا لیکن جیسے اپنے پوزیشن میں کریں گے یہ سورس کبھی آپ نہیں ہوتا یہ تو مسین ریڈی ایسن دیتا ہی رہے گا ریڈیو ایکٹیو سورس ہے تو اس کی ریڈی ایسن جب تک پوری ختم اور جب اپنے اوپ کرتے ہیں باپس یہاں چلے جاتا ہے کیونکہ ٹیٹنیشن وغیر اندر آتے ہیں ان کو ریڈیشن نہیں لگے تو باہر سے ہی جب اوپ ہوتا ہے تب ہی ٹیٹنیشن اور روم کے اندر آتے ہیں یہ تو ہو گیا کوبارٹ مسین میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اپن جیسے یہ فیلڈ ہے اتنے کو اپنے کو دینا ہے بوڑی کے اوپر اتنے مارجن صحیح یہ ٹیٹنیشن دینا ہے تو اس میں جو بولتے ہیں ان کو کو لیمیٹر ان سے وہ سیپ بندتا ہے وہ ہی سیڈ میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بند کر دیتے ہیں جسے جتنا پارٹ لائٹ میں دکھتے ہیں اتنے ہی پارٹ میں ایک سری آتی ہے اور ایک سری نہ تو دکھتی اور نہ اس سے کوئی لائٹ ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا جب ایک سی صدری ہوتی مریض کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا اور وہ بند ہو جاتا ہے اجا اس کا ایفیکٹ کیسے آتا ہے وہ میں پل دے دیتے ہیں ایسے روکاوٹ ڈالنے کے لئے ایسے ہوتے ہیں جو بھیم کو روک دیتے ہیں کہ ایتنے سائٹ کو دینا دونوں سائٹ سے روک دیا چاروں سائٹ سے روک دیا اور یہ روٹیشن کرتی ہے ایسے چاروں طرف گھونک دے سکتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ماندو کوئی ٹیومر ہے جو ایرگولر ہے تو اس کو بلوک نہیں کر سکتے جیسے ماندو اپنا ٹیومر ایسے ہے تو اب میں جو کھٹ دے ہوں گا اس سے کوبارڈ سے تو وہ اس طرح سے لگیں گے تو یہ بڑا پارٹ ہے یہ اپنے پارٹ اٹھٹ ہو رہا تو اس میں ایک ہوتا چھوٹے 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 کولی میٹر روکنے کے لیے سے ایک سینٹی میٹر موٹے گئے تو ایک سینٹی میٹر پر اسے بلوک کر سکتے اور زیادہ تو یہ سارا بلوک ہو جا جا صرف ٹیومر کو ڈوج جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں مل سی مل ٹی لی کو لی تو یہ سارا اس میں اپنے شریر پہ مار کر دیتے ہیں یا اس کا جو جالی بنی ہوتی اس کے اوپر مار کر دیتے ہیں اور اسی پہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اناتومی پیچر کے آدھار پہ اس کو ٹو ٹی آرٹی دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے لینیر ایکسیلیٹر جو ہر کمپنی کے الگ موڈلز نکل گئی تو موڈلز کے بارے میں ایک ایک مشین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اس میں مشین لینیر ایکسیلیٹر میں ایکسیلیٹر ہوتا ہے اس میں کوئی سورس نہیں ہوتا جیسے مشین بند کی سارے ایکسیلی بند کوئی سورس نہیں ہے جو ہمیں ساتھ چال رہے یا ایکسیلیٹر کیسیلیٹر ٹکراتا ہے وہاں سے ایکسیلیٹ پروڈیوس ہوتی ہے الیکٹرون کی سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اینرڈی کی ایکسیلیٹ ڈولپ ہوگی سیمپل ایکسیلیٹر مشین ایکسیلیٹر ایکسیلیٹر پر ایکسیلیٹر نکلا اینرڈ ایکسیلیٹر ویسے ہی آگے ٹارگیٹ رکھ دیتے ہیں اس ٹارگیٹ کو کرتے ہیں ٹرانسپرین ٹارگیٹ ہوتے ہیں جیسے ایکسیلیٹر ٹکراتا ہے دوسرے سایڈ ایکسیلیٹر نکلیں گے اس میں ہائی انرڈی کی پھوٹونز نکلتی ہیں جو اپنے ٹریٹمنٹ میں کام لیتے ہیں ہائی انرڈی کی پھوٹونز میں اکسیلیٹ ٹرانسپرین مائکرو امیل سے بھی ہوتی ہے جو دو امیم سے لیکے پانچ امیم تک کی اس کو شیفنگ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کا یہ ہے کہ الگ الگ انرجی ایک ہی مسین میں ڈبلپ کر سکتے ہیں جیسے سکس میگر وولٹ کی یا ٹین کی یا ٹین کی یا ٹین کی یا ٹین کی اور ساتھ میں الیکٹرون بیم بھی ہوتی ہے تو الیکٹرون بیم کہاں کام آتی ہے کہ اگر چمڑی کے اوپر کوئی ٹیومر ہے جو بہت گہرہ نہیں ہے ایک سرے تو اپن دیں گے تو اوپر تو ٹریٹ کرے گا لیکن آر پار بھی نکلے گا لیکن اوپر بڑے پارٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے الیکٹرون بھی یوج لے سکتے ہیں اور اگر شریر میں گہرائی میں ایک ٹیومر ہے اور پیشنٹ موٹا ہے تو زیادہ انرجی کی پورٹون یوج لے لیں گے اگر پتلہ ہے تو کم انرجی تو ایک ہی مسین میں اپنے الگ الگ طرح کے پیشنٹوں کو آرام سے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ٹیکنکس اپنے ٹریٹ میں کام آتی ہیں وہ ہے 3D CRT آئی ایم آئر ٹی آئی جی آئر ٹی وی میٹ اور ایس آر ایس آر ٹی یہ ساری اس کی الگ لگ ویریٹی کی مشین سے ہے ہے ساری لینئر ایکسیلیٹری ہو اس میں ایک کہاتا ہے رو بوٹک آر ایم پہ چھوٹا کمپیکٹ لینئر ایکسیلیٹر لگا دیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں سائی برنایہ پی ایکسیلیٹر لگے وہ کمپنیوں نے اپنے نام دیے ہیں ویسے وہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کی روبوٹک آرام پہ لینئر لگا دیا گا اس میں ایس آر ایس سٹیریو ٹیٹی ریڈیو چیزری ایس آر ٹی اسٹیریو ٹیٹی ریڈیو ٹی ان کے روپ میں یوز لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا ٹیومور ہو تو اس کو ایک سوٹ میں ہی پورا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں روز روز تیس دن تک نہیں لگانا پڑتا یا پھر پانچ یا سات پریکشن میں اس کا پورا ٹریٹمنٹ کر دیا بڑی ڈوج لگا دی ایک سات میں تو یہ چھوٹے ٹومر کے لیے ہوتا ہے اور ایک دم پریسائز ہوتا ہے صرف ٹومر کو دیتے ہیں نورمل ٹیشو کو بچاتے ہیں اور کئی سارے اینگل سے دیتے ہیں جیسے کہ نورمل ٹیشو میں بڑھ جائے تھوڑ 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 دوج اور ٹیومر پہ زیادہ دوج چلی جائے ایک ہوتا ہے ٹومو تھریپی جو یہ ٹومو تھریپی ہے یہ سیٹی سکین سیٹی کا مطلب بھی ٹومو گراپی ہوگا نا کمپیوٹر ٹومو گراپی سیٹی تو اس کے طرح کی بوڑ ہے اس میں لینیر ایک سیٹیٹر اس گینٹری کے اندر دونوں سویدھائیں ہیں ٹریٹمنٹ کی فیسلیٹی بھی ہے اور سیٹی سکین کی فیسلیٹی بھی ہے یہ میگا وولٹ ایک سرے سے سیٹی سکین ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپن جسٹ بعد میں اسے ٹریٹمنٹ بھی کر سکتا ہے جو پھوٹرون سے سمجھ دے رہے ہیں اپن ٹریٹمنٹ ان کے بعد اور پارٹیکل تھریپی آتی ہے جو کچھ ان سے ہٹ کے ہیں جیسے الیٹرون بھی پارٹیکل ہے وہ سرفیس پہ اس کی پینیٹریشن پاور نہیں ہے وہ اندر تک نہیں جا سکتا سرفیس واٹ ٹیومر میں بیسٹ ہے فوٹرون دیپ واٹ ٹیومر میں بیسٹ ہے لیکن فوٹرون میں کیا ہوتا ہے جب اپنے دیتے ہیں تو بارکے ٹیشن بھی ڈوڈ جاتی ہے جو ہیو پارٹیکل جیسے پروٹرون ہے یا الفہ پارٹیکل یا اور ہیو پارٹیکل ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بار سرفیس پہ ڈوڈ نہیں دیتے ہیں جہاں پہ رکتے ہیں وہیں ساری روڈ جیسے تو اس کو بریکس پیک بولتے ہیں ابھی انڈیا میں ایک جگہ چینے میں کئی مسین ہے یہ بہت کوشٹلی پڑتی ہے اور اس میں جو پروٹون کو سپیڈ دیتے ہیں وہ سائٹلوٹرون بولتے ہیں تو وہ جہاں بھی ایسا ٹیومر ہو جس کے آس پاس کوئی کرٹیکل اورگن ہو اس کو صرف ٹیومر کو ڈوج دے دیں اور آس پاس ڈوج بہت ہی منیمم جائے ایسا ہم پارٹیکل بھی میں کر سکتے ہیں پروٹون کی ایک ہے نیوٹرون تیرپی نیوٹرون تیرپیگا یہاں پہ اپنے ہینی انڈیا میں یہ بڑے ٹیومرز ہو جو سیلیوری گلینڈ کے یا گلے کے کہیں یا جیسے بڑے ٹیومرز ہو جن کا ٹریٹمنٹ سادان ایک سری سے نہیں ہو پا رہا ہو تو ان میں یہ نیوٹرون بھی میں جو کام کر سکتے ہیں جس میں اوکسیجنیسن کی کم چھے کم ضرور پڑتی ہے کیونکہ جس سے ٹیومرز بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں اوکسیجن سپلائی بلٹ سپلائی کم ہوتی ہے تو ٹریٹمنٹ کا اثر بھی کم آتا ہے دنیواز موسیقی